اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جوسر کا ٹرائل چیک کریں ہم اس کے اندر جوس بنا رہے ہیں ہم نے یہ مشین ابھی ریڈی کی ہے ابھی تیار کی ہے سٹابری کا جوس بن رہا ہے اس کے اندر اور ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے بڑی مزدار اس کے اندر جوس جو ہے وہ ریڈی ہوئے سب سے پہلے ہم اس کو چلا کے آپ کو چیک کرویں گے اس مشین کی سپیڈ کو چیک کرویں گے اب ہم اس کو ریڈی کر رہے ہیں اب چیک کریں اس کی سپیڈ بہت زبردست سپیڈ ہے اس مشین کی دو منٹ کے اندر اندر یہ مشین جو ہے وہ جوس کو ریڈی کر دیتی ہے جو جوسر ہم نے ریڈی کی تھی اس کے پارٹس اس کی مکمل اٹیچمنٹس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس بلکل ریڈی ہیں اب ہم ان کو ان کی جو مکمل فٹنگ ہے وہ اب ہم اس کی اس موٹر کے اندر اس مصوری پارٹی کے اندر کریں گے یہ ہمارے پاس فل ہیوی موٹر ہے اس کو ہم اس کے مصوری پارٹی کے اندر کریں گے سب سے پہلے موٹر کو لگایا جائے گا اس کے جو تینوں سکریوں ہیں وہ اب ہم مکمل جو ہے وہ ٹائٹ کر رہے ہیں پیچکس کی مطلب سے سکریوں جو ہے ہمارے ٹائٹ ہو چکے ہیں اب اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر بٹن لگائیں گے آپ چیک کریں ریڈ کلر کے دونوں ہم نے بٹن لیا ہے سب سے اچھی اس باڈی کی ہم نے اٹیجمنٹ دیئی ہے کابی کے مدد سے ہم اس جوسر کو اس موٹر کو ان بٹن کے ساتھ لگائیں گے ہم نے اس کا ایک بٹن استعمال کرنا ہے ایک بٹن ہم نے جو ہے وہ اضافی اس کا چھوڑ دینا اگر دوسرا خراب ہو جائے تو فورا ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کو اس کی وائر ہے وائر کو بٹن کے ساتھ اٹیج کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ہم اس کو موٹر کی جو ایک وائر ہے اس کے ساتھ اٹیج کر دیں گے ان کے کنیکشن جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے موٹر لگاتے وقت آپ نے ایک احتیاط کرنی ہے کہ اس کو مکمل ٹائٹ نہیں کرنا موٹر کو بارڈی کے ساتھ مکمل فکسنگ اس کی نہیں کرنی تھوڑی سی آپ نے اس کے اندر لوزنگ رکھنی ہے تھوڑی سی لچک رکھنی ہے اب جو ہے ہم اس کے اوپر جو پھول ہے جو اس کا کپ ہے وہ لگا رہے ہیں سیلور کے اس کے ہم نے وہ کنارے رکھے ہیں کپ لگانے سے پہلے اس کا پھول لگانے سے پہلے ہم وارٹر سیل لگا رہے ہیں اس کے اوپر وارٹر سیل کا یہ فائدہ ہوگا کہ موٹر کے اندر جو ہے بارڈی کے اندر پانی نہیں جائے گا اب اس کے اوپر ہم بیس لگا رہے ہیں اوریجنل چائنا کی بیس ہے یہ آپ اس کی سپیڈ چیک کر رہے ہیں بہت کمال کی سپیڈ ہے اس کی اس کو آپ گھر میں بہ آسانی یوز کر سکتے ہیں جیسے مرضی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کوئی بھی اٹیجمنٹ لگوا سکتے ہیں جو سر جگ لگوا سکتے ہیں اب اس شیشے کے جگ میں ہم آپ کو سپابری کا جوز بنا کے آپ کو چیک کرواتے ہیں جو سر استعمال کرنے کا طریقہ کار آپ جتنے بھی مہنگی جتنے بھی بڑی جو سر لے لیں آپ نے اس کو دو منٹ اس کو چلانا ہوتا ہے دو منٹ کے اندر اس کو سب سے پہلے پانی ڈالیا ہے سٹروری ڈالی ہے اب ہم اس کے ساتھ اس کے اندر چینی ڈال رہے ہیں اب آپ اس کی سپیڈ چیک کریں بہترین اس کی سپیڈ ہے آپ اس کو جیسے مرضی استعمال کر سکتے ہیں جتنے مرضی ایک ٹائم اس کے اوپر آپ جوز کے جگ بنا سکتے ہیں کمرشل بھی استعمال ہو سکتی ہے اور گریزو بھی استعمال ہو سکتی ہے یہ گلاس آپ کے لئے پیئیں اور جان برائیں اللہ حافظ